بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں میری پیاری پیاری بہنوں میرے بھائیوں میرے سب فانس جو میری ویڈیوز لائک کرتے ہیں تھانکیو سو مچ پلیز سبسکرائب تو میرے چینل ایک ریڈ بٹن ہے اس کو جلدی سے دبا دے اور سبسکرائب کریں میں چینل پہ اگر آپ چاہتے ہیں اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے مجھے بہت ساری بہنیں ایک رمضان آنے والا ہے تو بہت ساری بہنیں مجھے بار بار میسیجز کری تھی اور ای میل کری تھی کہ آپ ہمیں ڈائیٹ کے بارے میں بتائیں کہ رمضان میں ڈائیٹ پلان کیا ہونا چاہے تو میں نے اپنی ایک بڑی پیاری دوست سادیہ سلوان ہے ان کو ریکویسٹ کی ڈائیٹ بائی ڈیزائن کی سیئے ہوئے ہیں ڈائیٹ بائی ڈیزائن بیسکلی ہے جی ایٹ سمارٹ اور ایٹ ہیل دی اس میں ہوتا یہ کہ میں نے یہ پروگرام ان کا پروگرام تقریباً ایک دیڑھ مہینہ ایک دفعہ یوز کیا تھا اور پندرہ سے بیس کیجی لوس کیا وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری جیک کرتے ہیں آپ کی ہائٹ آپ کے بیٹ کے مطابق آپ کو ڈائیٹ پلان بنا کے دیتی ہیں اور ڈائیٹ پلان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو میلز گھر ڈیلیور ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پوری روٹین میں اگر جیسے ورکنگ ومن ہیں یا پھر ہاؤس وائٹس بھی ہیں تو ہمیں گھر میں کھانے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیں ڈائیٹ میں اور ہم نے زیادہ ویٹ لوس کرنا ہے لینی چاہیے تو پھر آپ ڈائیٹ بائی ڈیزائن پہ جائیں اور آپ کو پانچ میلز وہ دن کے سینڈ کرتی ہیں جس میں برکفسٹ ہوتی ہے دو سناکس ہوتے ہیں لنچ ہوتا ہے ڈینر ہوتا ہے میں نے پندرہ سے بیس کی رجی ایک تفاہ لوس کیے تھے پر اس کے بعد میں کنٹیڈیو نہیں کر سکی لیکن میری بڑی اچھی پیاری دوست ہیں تو میں نے ان کو ریکویس کی کہ میری مہنے مجھے بار بار ڈائیٹ پلان کا پوچھنے تو میں آپ کو بلا وجہ ایسی کو چیز نہیں بتانے چاہتی تھی جس کا مجھے نہیں پتا یا پھر ایسا کوئی ڈائیٹ پلان آپ کو بتاتی جس سے آپ کو پرابنوں ہوتی تو مجھے انہوں نے ڈائیٹ پلان جنرل ڈائیٹ پلان بھیجا ہے جو کہ میں بھی کرنے والی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ کریے گا دوسرا انہوں نے ڈائیٹ بائی ڈیزائن کی طرف سے ڈائیٹ بائی ڈیزائن کی طرف سے ڈائیٹ بائی ڈیزائن مجھے یہ تھی ہسری جا کے شیئر کر لیں اس کے بعد کوئی ڈائیٹ پلان شروع کریں بکوز نمک زیادہ ہو گیا نمک کام گیا پھر اوائل شوائل اس چیزوں سے بڑا آپ کو ذرا پرہیش کرنا چاہیے تو جی نوٹ ڈاؤن کر لیں یہ ساری چیزیں اب یہ سب چیزیں میں اس پر یہ دسکرپشن پر نہیں لکھ سکوں گی آپ نوٹ کر لی جے کہ آپ نے کیا کیا کس طرح سے کرنا if you want to lose weight تو انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ کرتی ہیں تو آپ approximately two to four ڈائی بی ایس پر ویک جو ہے نا وہ آپ یہ lose کریں گی کوشش کریں گی ڈائیٹ فالو کر سکتی ہیں تو کریں جی سہری میں سب سے پہلے سہری کا لکھ لی جے نوٹ کر لی جے برنا میری ویڈیوز تو آپ بار بار لیکھ سکتے ہیں سہری میں آپ نے دو گلاس پانی پینا ہے ٹھیک ہے آپ دو انڈے کھا سکتی ہیں یا گریوی لے لیں اینھی گریوی دو انڈے لے لیں تھوڑی سی گریوی لے لیں half پراتھا یا پھر روٹی لے لیں مطلب اگر آپ انڈے کھا رہی ہیں تو پھر آپ گریوی نہیں لیں گی اور اگر آپ گریوی کو سالنٹ کھا رہی ہیں تو آپ پھر انڈے نہیں لیں گی اگر آپ دو انڈے کو عملٹ بنا لیں boil 에ک لے لیں آپ nonstick پان میں اگر آپ عملٹ بناتی ہیں تو اس میں آپ کو oil بھی تاسا ڈالنا پڑے گا ویسے کوشش کریں کہ نہ کریں olive oil آپ use کر سکتے ہیں پراتھا آدھا پراتھا آپ نے کھانا ہے اور روٹی یا پھر آپ روٹی کھا سکتے ہیں whole wheat flour جو ہوتی ہے چکی کا آٹا ہوتا ہے جو دیشی آٹا ہوتا ہے جو wheat ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے 0% fat جو fat free yogurt ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے آپ کو market سے جو نسویٹا بھی fat free ہے وہ لے لیں شگر نہیں پینی یا آپ وہ کھا لیں دہی کھا لیں یا پھر آپ لسی پی لیں اور ایک پیچ آج کل کیونکہ آڑو کا موسم ہے تو آپ آڑو کھا سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی fruit آپ سیب لے لیں یا بنینا آپ نے نہیں کھانا بکرز وہ fattening ہوگا کوئی بھی fruit جو آپ لینا چاہتی ہیں اس ٹائم پر آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کوشش کریں کہ چائے نہ پینے اگر آپ نے چائے پی نہیں ہے تو ایک کپس کے ملک کے ساتھ آپ چائے پی سکتے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں سہری میں دو گلاس پانی بھینا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد دو انڈے یا تھوڑا سا سالن ہاف پراتھا یا پھر روٹی جو کہ olive oil میں بنی ہوں ٹھیک ہے جی یوگرٹ کی لسی یا پھر دہی یا پھر fat free دہی لینے ہیں جس میں مونا ہوں یا پھر لسی آپ sugar free لے سکتی ہیں ایک fruit آپ لے سکتی ہیں یا پیچھ لے لیں آڑو لے لیں یا پھر کوئی بھی کونسا بھی آپ fruit لے سکتی ہیں اس کے بعد جی افطار میں آپ نے دو dates کھانی ہے دو خجور دو خجور ہیں اور اس کے بعد دو گلاس پانی lemonade ہو سکتا ہے نو شگر چینی نہ ڈالے candle استعمال کر لیں اگر میٹھے کا دل کارا میں سا روحفظہ کا ٹائم ہوتا ہے لیکن سادھیاں نے تھوڑی سخت ٹائٹ بھیجی بھیجی ہے تو اس میں تھوڑا سا روحفظہ ڈال لیں اتنی سی چیٹنگ تو علاو دی ہے روحفظہ یا جامع شیری میں روحفظہ کی کوپا بسٹی نہیں کر دی تھوڑی سی آپ اس میں ایڈ آن کر لیں تو یہ ہے کہ ذرا پینے میں بھی مزا آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے یہ کیا تو اس کے بعد نماز ہے مغرب آپ نے پڑھ لیں ٹھیک ہے نماز کے بعد آپ نے پھر دو گلاس پانی پی لیں یا ایک گلاس پانی پی لیں بیکڈ سموسے یا پھر رولز بیک کر لیں ان کو فرائے نہ کریں کوشش کریں آپ دو کھا سکتے ہیں دو رولز کھا سکتے ہیں یا پھر دو سموسے چھوٹے والے وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دہی بڑے گھر میں بنا لیں فیٹ فری یوگرٹ جس میں مطلب فیٹ فری یوگرٹ لینے آپ نے دہی ٹھیک ہے یہ آپ کھا لیں گے اس کے دو گھنٹے کے بعد اگر آپ کو چائے کی عادت ہے تو آپ ایک کپ سکم ملک چائے پی لیں دو گھنٹے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو گلاس پانی ہر میل سے پہلے آپ نے لینا ہے یہ نوہ نے لکھا بات دو گلاس لے لیں یا دو کپ پی لیں بیکرس دی ہائیڈرشن ہوئی ہوتی ہے اس کے روزے کے داران تو آپ دو گلاس پانی پی لیں اس کے ساتھ آپ ایک باول گرین سیلٹ بنوالے بنا لیں ٹھیک ہے ایک چپاتی ہول ویٹ کی اگین اور کوئی بھی گریوی جو بھی گھر میں بنی کوشش کریں کہ آئل نہ ہو یا پھر یا اس کے علاوہ آپ کر سکتی ہیں کہ ایک باول رائس اور کوئی بھی گریوی ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ڈنر کر لیا اب یہ میں آپ کو دوبارہ سے رویٹ کر دیوں دو گلاس آپ نے پانی بھی نہ ہے ہر میل سے پہلے گرین سیلٹ آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی اچھا کچومر سیلٹ بنا لیں یا کھیرے کے ساتھ یا کھیرے کھالے ایک چپاتی اور کوئی بھی سالن جو گھر میں بنا ہویا وہ آپ تھوڑا سا لے لیں ایک باول لے لیں یا پھر ایک باول رائس اور ساتھ آپ نے سالن لے لیا اگر گریوی اویل میں میں نہ بنائیں کوشش کریں ڈالیں تو اویل بہت کم ڈالیں اچھا جی یا پھر کوئی آپ کو بھوک لگیے تو آپ ایک سناک لے سکتی ہیں پانی بھی ہیں اور ایک فروٹ کوئی کھا لیں کوئی بھی فروٹ کھا لیں سہری کی ریپٹیشن وہی ہوگی سہری میں میں نے آپ کو بتایا دو گلاس پانی دو انڈے یا پھر سالن آدھا پراتھا آدھا پراتھے کی اجازت ہے اور وہ آپ کر سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نو آئل دو 2 spoon olive oil only olive oil use کریں جو بھی آپ سالن منا رہے ہیں no sugar no bread no potatoes no peas mutter نہیں کھانے آپ نے aloo نہیں کھانے آپ نے bread نہیں کھانے اور یہ ڈائٹ بائی ڈزائن مجھے یہ سپیشلی انہوں نے بھیجا ہے thank you so much میں نے ان سے request کی ڈائٹ بائی ڈزائن and شادي salman thank you so much for sharing بتا دیا یہ آپ کا ڈائٹ پلان ہے یہ آپ نے کھانا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں اس مہینے کی سمیٹ سکیں روزہ صرف فاکے کا نام تو رمضان کا یہ مہینہ ہے تو اس میں کوشش کرنی ہے مجھے بتا ہے بہت غصہ بھی آتا ہے لیکن ہم نے کوشش کرنا ہے کہ کنٹرول کریں اور میں نے پیر ساب سے بھی پوچھ کے میں آپ بتا رہی ہوں کہ رمضان میں کوئی بار بار سب پوچھ دیں کیا کرنا چاہی تو آپ نمازیں پڑھیں تراوی کی نماز آپ ضرور پڑھیں بیس سے اکیس رکات ہوتی اگر آپ کہ ہوتا ہے جیسے لیڈیز کی بھی موسک ہوتی آپ وہاں جا کے بھی پڑھ سکتے کو ایک وہ کلمہ تعیبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے پڑھ سوہ لاک بار پڑھ یا یہ پورے رمضان میں کوشش کریں تین دن میں پڑھ لیں جو لوگ تین دن میں پڑھ لیں گے دو سے تین دن میں یا جلدی جو پڑھ لیں گے پہلے مجھے نماز روز شروع کرتے آپ کو میں طریقہ ایک ویڈیو میں شاید بتایا تھا میں آپ کو جبارہ سے اس میں بتا بھی دوں گی اگر آپ کو کسی کو جان ہے تو ضرور بتا دوں گی قرآن پڑھیں روز پانچ وقت نماز پڑھیں اور روزہ لازمی رکھیں اور جو گھر میں روزہ نہیں رکھ رہا اس کو شرمندہ کریں اس بات پہ شرمندہ کریں کہ تم غلط کر رہے ہو اگر آپ صحت من روزے کی قضاء جو ہے نماز روزے پتہ نہیں بہت سارے روزے رکھنے پتہ رہے ہیں قرآن کلاس میں جا رہے ہیں تو ہماری ٹیچر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہت ساری اس کی قضاء ساٹھ مسلینوں کو تقریبا کھانا کھلانا ہے اور پھر لگاتار آپ کو ساٹھ دن روزے رکھنے اگر آپ بلا وجہ قضاء کر رہے ہیں اور ساٹھ دنوں میں بھی اگر ایسا ہوا کہ آپ نمیز میں چھوڑ گئے تو پھر شروع سے رکھنے شروع کرنے پڑیں گے کوشش کریں کہ آپ روزہ نہ چھوڑیں یہ آپ کی ویل بی کے لیے روح پاک ہوتی آپ کبضے میں آ جاتا ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے اس رمضان اور رمضان میں آپ نے میری لئے دعا کریں اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائیں اللہ لائک نہیں ہے میرے عمال لائک نہیں ہے میں لائک نہیں ہوں بس اللہ تعالی قبول فرمائیں اور اللہ تعالی میرے جو پچھلے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ جو جتنے بھی گناہ ہیں ان سب پہ مجھے بخشش فرمائیں میرے ابو کی بخشش فرمائیں یہ آپ نے میری خاص دعا کرنی ہے تو جناب this was the ڈائیٹ پلان for you and the پلان روٹین you have for رمضان کوشش کریں پورا رمضان میں قرآن پاک دل سے پڑھیں اور مکمل کریں پورا قرآن پاک کو پڑھیں زکاة ضرور دیں دیکھیں کتنی چیزیں اگر ایک انگوٹھی بھی آپ نے پیانی دی اس پہ بھی آپ کی زکاة بنتی زکاة ضرور دیں یقین جانے زکاة نکالنے سے اللہ کا مال دیو آپ کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسے کم نہیں ہوں گے اور میں نے کسی سے ساری کتاہی ہیں میں اس بات پہ بلکل بھی فخر نہیں کرتی کہ اسلام میں پورا پردہ کریں اور اسلام میں یہ جائز نہیں آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں سب لوگ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہ پورا نہیں اتر رہی لیکن اگر آپ لوگ مجھے دعا دیں گے میری رہی تو پھر ملعقات ہوگی رمضان میں تھوڑی ویڈیوز بلکہ میں آپ بتانا بھول کی ڈائیٹ بائی ڈیزائن کی طرف سے میں تو کری ہوں رمضان میں میرے میلز آجائے کریں گے میں ڈائیٹ پہ جا رہی ہوں کوشش کریں کہ ہیلی بھی رہوں اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی بات میں نے کر دی پسی ایک ویڈیو میں کچھ ایسا کہا تھا کہ کیسا بھی آپ کا مال ہو تو مجھے اس پہ ڈانڈ بھی پڑی اپنے پیر صاحب سے تو کیسا بھی مال ہو تو آپ کسی کو کھلائیں ایسا کچھ نہیں ہے حلال مال کمانا ہے حلال مال ہی سے آپ نے لوگوں کو کھلانا ہے یا کسی کے موں میں ڈالنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے غلط سے کمائی کی اور آپ نے کسی کو کھلا دیا تو اس کی دعا نکل گئی اور آپ کا حلال ہو گیا ایسا نہیں ہوگا تو وہ میں نے غلطی کی تھی جس فریقی ویڈیو نہیں آئیں گی لیکن جیسے جیسے ہوگا میں آپ کو ویڈیو بناتی راؤں گی اپنی اپنے ان آؤٹ بتاتی راؤں گی کی 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 خیرنی ہوں تو آپ بھی تاکہ وہ کریں اگر آپ کر سکتے اپنا بہت خیال لگ انشاءالل پھر ملاکات ہوتی ہے جیسے اور میں نے کیا کیا میں جا پورا اسی طرح سکراب اور وہ کر کے مجھے حمد ملی ورنہ میں بہت لیزی تھی اور میں جا کی تو بڑا ای تنگ یہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی کہ اگر آپ کوئی ساتھی ہے آپ کوئی دوست ہے آپ کوئی بہن ہے جو کو موٹیویٹ کریے مجھے موٹیویشن ملتی ہے میرے استادوں سے میری دوستوں سے میری فیملی سے تو میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کو موٹیویٹ کروں بکر زندگی میں دنیا میں اتنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اپنی وقت نہیں نکال سکتے اور شاید ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے وہ جو محبت کی اللہ کی محبت کی آگ اس کو جلانے کی ضرورت ہوتی شاید وہ تیلی میں بن جاؤں اور اللہ اس محنت کی وجہ سے میری بکشش کر دے تو یہ میری کوشش ہوتی اور میں کوئی عالمہ نہیں ہوں مجھے کچھ علم نہیں ہے جو حاصل رمضان شروع ہونے رمضان ہونے دعا میری بیٹی کو میرے گھر والوں کو میرے اببو کو جنت نصیب کرے اگر مجھ سے کوئی کتائی ہو کوئی غلطی ہو تو رمضان سے پہلے ہی شروع ہونے پہلے آپ سب لوگ معاف کر دیجائے جن لوگوں کو میں یہ بھی برا برا کیوں کہتے میں ان سے بہت معافی جاتے ہوں آپ جو بھی بہن کو میری بری لگتی میرا فیس برا اوپن کرنا برا لگتا آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں بس آپ میری لئے اس رمضان دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے توفیق اطاع فرمائے کہ اپنا موبی اس طرح سے پڑھتا کرنا شکر اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ